موسیقی گیارہ جولائی دو جار چودہ کو ہوئے ایک اتیا کان کے معاملے میں سوموار کو ایسی ایسٹی کورٹ کے نیا ادھیش نے سجا کا اعلان کیا ایسی ایسٹی کورٹ کے اپر لوگ ابھیوجک ہیمرا سنگرہ ٹھوڑ نے بتایا کہ گیارہ جولائی دو جار چودہ کو مدنگن کشنگرڈ میں ٹرک پر کام کرنے والے ایک خلاسی کے اتیا کر دی گئی ٹرک چالک اپنے ساتھ گاؤں کے ہی ایک بیروزگار یوک رادشام کو خلاسی کے طور پر ساتھ لے گیا لیکن رادشام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہے اس کی جندگی کا آخری سفر ہوگا ٹرک چالک کی جیب سے شراب کے لیے پیسے چورانے کے آروپ میں اسے موت ملی موت کے ڈھائی سال بعد اسے نیائے ملا نیائے دیش نے آروپی ٹرک چالک جگدی صرف جگہ اور اس کے ساتھ ہی اوم کو خلاسی رادشام کی اتیا کے آروپ میں آجیون کاراواس اور ارث دند سے دندت کیا پرکرن میں سنوائی کے دوران 25 گواہ اور 86 دستویج پیش کی گئے پرکرن میں آجیون کاراواس کی سجا سے دندت کیا ابھیقگن کے برد ابھیوجن کی کہانی کے انسار دناغ 10-7-2014 کو ابھیقگن یمنا نگر حریانہ سے ٹرک لے کر پونہ کے لیے مال لے کر آوانا ہوئے تھے ٹرک میں ان کے ساتھ میں خلاسی کے روپ میں رادشام اوڑ حریانہ نیواسی بھی ساتھ میں تھا جسے ابھیقگن دوارا راستے میں شاڑی انتر راستے ہوئے اس کے ساتھ بیس بول کے ڈنڈے سے مار پیٹ کی جس سے مرتق رادشام کی مرتی ہوئی مرتق رادشام کی لہاش کو ٹھکانے کے ادیسے سے ابھیقگن جگی اور اومویر دونوں ہی لہاش کو 12-13 گھنٹے ٹرک کے اندر گھوماتے رہے ٹرک ناریلی بائی پاس کے یہاں پولیس نے جبت کیا جس میں مرتق رادشام کی بارڈی ٹرک میں ملی ابھیقگن کی اور سے پرکڑن کے اندر پچیس گھوہ پریشک کرائے گئے چھیانسی دستاوے پریشک کرائے گئے مانی نیہلے نے ابھیقگن جگی اور جگدیب و اومویر کو دہارہ 302 ای پی سی میں دوشی پاتے ہوئے آجیون کاراواز کی سجا دس ہزار روپے کے ارثے دنڈ سے دنڈیت کیا دہارہ 120 بی آئی پی سی میں آجیون کاراواز سے دس ہزار روپے ارثے دنڈ سے دنڈیت کیا موسیقی